بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی دنیا کے معزز ناظرین السلام علیکم ابو نصر السیاد نامی ایک شخص اپنی بیوی اور ایک بچے کے ساتھ غربت و افلاس کی زندگی بسر کر رہا تھا ایک دین وہ اپنی بیوی اور بچے کو بھوک سے نڈھال اور بلکتا روتا گھر میں چھوڑ کر خود غموں سے چور پہیں جا رہا تھا کہ رہا چلتے اس کا سامنا ایک عالم دین احمد بن مسکین سے ہوا جسے دیکھتے ہی ابو نصر نے کہا اے شیخ میں دکھوں کا مارا ہوں اور غموں سے تھک گیا ہوں شیخ نے کہا میرے پیچھے چلے آؤ ہم دونوں سمندر پر چلتے ہیں سمندر پر پہنچ کر شیخ صاحب نے اسے دو رکھت نفل نماز پڑھنے کو کہا جب نماز پڑھ چکا تو اسے ایک جال دیتے ہوئے کہا اسے بسم اللہ پڑھ کر سمندر میں پھینکو جال میں پہلی بار ہی ایک بڑی ساری عظیم و شان مچھلی پھنس کر باہر آ گئی شیخ صاحب نے ابو نصر سے کہا اس مچھلی کو جا کر فروخت کرو اور حاصل ہونے والے پیسوں سے اپنے اہل خانہ کے لئے کچھ کھانے پینے کا سمان خرید لینا ابو نصر نے شہر جا کر مچھلی فروخت کی حاصل ہونے والے پیسوں سے ایک کیمے والا اور ایک میٹھا پراتھا خریدہ اور سیدھا شیخ احمد بن مسکین کے پاس گیا اور اسے کہا حضرت ان پراتھوں میں سے کچھ لینا قبول کیجئے شیخ صاحب نے کہا اگر تم نے اپنے کھانے کے لئے جال پھینکا ہوتا تو کسی مچھلی نے نہیں پھنسنا تھا میں نے تمہارے سال نیکی کی گویا اپنی بھلائی کے لئے کی تھی نہ کہ کسی عجرت کے لئے تم یہ پراتھے دے کر جاؤ اور اپنے اہل خانہ کو اٹھلاو ابو نصر پراتھے دی ایک خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا اس نے راستے میں بھکھوں ماری ایک عورت کروتے دیکھا جس کے پاس ہی اس کا بے حال بیٹا بھی بیٹھا تھا ابو نصر نے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے پراتھوں کو دیکھا اور اپنے آپ سے کہا کہ اس عورت اور اس کے بچے اور اس کے اپنے بچوں اور بیوی میں کیا فرق ہے معاملہ تو ایک جیسا ہی ہے وہ بھی بھوکے ہیں اور یہ بھی بھوکے ہیں پراتھے کن کو دے عورت کی آنکھوں کی طرف دیکھا تو اس کے بہتے آنسوں نہ دیکھ سکا اور اپنا سر جھکا لیا پراتھے عورت کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا یہ لو خود بھی کھاؤ اور اپنے بیٹے کو بھی کھلاو عورت کے چہرے پر خوشی اور اس کے بیٹے کے چہرے پر مسکراہت پھیل گئی ابو نصر غمغین دل لیے واپس اپنے گھر کی طرف یہ سوچتے ہوئے چل دیا کہ اپنے بھوکے بیوی بیٹے وہ کیسے سامنا کرے گا گھر جاتے وہ راستے میں اس نے ایک منادی والا دیکھا جو کہہ رہا تھا ہے کوئی جو اسے ابو نصر سے ملا دے لوگوں نے منادی والے سے کہا یہ دیکھو تو یہی تو ہے ابو نصر اس نے ابو نصر سے کہا تیرے باپ نے میرے پاس آج سے بیس سال پہلے تیس ہزار درہم امانت رکھے تھے مگر یہ نہیں بتایا تھا کن پیسوں کا کرنا کیا ہے جب سے تیرا والد فوت ہوا ہے میں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں کہ کوئی میری ملاقات تجھ سے کرا دے آج میں نے تمہیں پاہی لیا ہے تو یہ لو تیس ہزار درہم یہ تیرے باپ کا مال ہے ابو نصر کہتا ہے میں بیٹھے بٹھائے امیر ہو گیا میرے ایک کئی کئی دھر بنے اور میری تجارت پھیلتی چلی گئی میں نے کبھی بھی اللہ کے نام پر دینے میں کنجوسی نہ کی ایک ہی بار میں شکرانے کے طور پر ہزار ہزار درہم صدقہ دے دیا کرتا تھا مجھے اپنے آپ پر رشت آتا تھا کہ کیسے فراق دلی سے صدقہ خیرات کرنے والا بن گیا ہوں ایک پر میں نے کبھا دیکھا کہ حساب کتاب کا دن آن پہنچا ہے اور میدان میں ترازو نصب کر دیا گیا ہے منادی کرنے والے نے آواز دی ابو نصر کو لایا جائے اور اس کے گناہوں صواب تو لے جائیں کہتا ہے پلڑے میں ایک طرف میری نیکیاں اور دوسری طرف میری گناہ رکھے گئے تو گناہوں کا پلڑا بھاری تھا میں نے پوچھا آخر کہاں گئے ہیں میرے صدقات جو میں اللہ کی راہ میں دیتا رہا تھا تولنے والوں نے میرے صدقات نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیئے ہر ہزار ہزار درم کے صدقے کے نیچے نفس کی شہوت میری خود نمائی کی قواہش اور ریاکاری کا ملمہ چڑھا ہوا تھا جس نے ان صدقات کو روحی سے بھی زیادہ حلقہ بنا دیا میرے گناہوں کا پلڑا ابھی بھی بھاری تھا میں رو پڑا اور کہا ہائے رے میری نجات کیسے ہوگی منادی والے نے میری بات کو سنا تو پھر پوچھا ہے کوئی باقی اس کا عمل تو لے آو میں نے سنا ایک فرشتہ کہہ رہا تھا ہاں اس کے دیئے ہوئے دو پراتھے ہیں جو ابھی تک میزان میں نہیں رکھے گئے وہ دو پراتھے ترازو پر رکھے گئے تو نیکیوں کا پلڑا اٹھا ضرور مگر نہ تو برابر تھا اور نہ ہی زیادہ منادی کرنے والے نے پھر پوچھا ہے کچھ اس کا اور کوئی عمل تو فرشتے نے جواب دیا ہاں اس کے لئے ابھی کچھ باقی ہے منادی والے نے پوچھا وہ کیا ہے کہا اس عورت کے آنسو جس نے اپنے دو پراتھے دیئے تھے عورت کے آنسو نیکیوں کے پلڑے میں ڈالے گئے جن کے پہاڑ جیسے وزن نے ترازو کے نیکیوں والے پلڑے کو گناہوں کے پلڑے کے برابر لاکر کھڑا کر دیا ابو نصر کہتا ہے میرا دل خوش ہوا کہ اب نجات ہو جائے گی منادی نے پوچھا ہے کوئی کچھ اور باقی عمل اس کا ہے فرشتہ نے کہا ہاں ابھی اس بچے کی مسکراہت کو پلڑے میں رکھنا باقی ہے جو پراتھے لیتے ہوئے اس کے چہرے پر آئی تھی مسکراہت کے پلڑے میں رکھی گئی نیکیوں والا پلڑا بھاری سے بھاری ہوتا چلا گیا منادی کرنے والا بول اٹھا یہ شخص نجات پا گیا ہے ابو نصر کہتا ہے میری نیم سے آن کل گئے اور میں نے اپنے آپ سے کہا اے ابو نصر آج تجھے تیرے بڑے بڑے صدقوں نے نہیں بلکہ آج تیری دو روٹیوں نے تجھے بچا لیا معزز ناظرین آخر میں میری چھوٹی سی آپ سے یہی درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ اور بھائی بھی اسے فائدہ اٹھا سکیں جزاکہ